ہلو دوستو نمسکار آپ کا انڈین گین ٹی وی یوٹیوب چینل میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج ہم آپ لوگوں کے بیچ میں بیہار رات کے سمبستی پرجلہ کے بارے میں جانکاری سیر کروں گا آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی روکشٹ کرتا ہوں کہ آپ چینل کو سبسکرائب تھا بیل آئیکان جرور دبا دیں تاکہ آنے والے ہمارے سی ویڈیو آپ آسانی سے دیکھ پائیں چلی چلتے ہیں سمبستی پرجلہ کے احتیاط کی آترہ پر سمبستی پرجلہ بھارت کے بیہار راج میں دربنگا پرونڈل میں استحت ایک سہر ایوم جلہ ہے اس کا مکھیال ہے سمبستی پرجلہ ہے یا اتر میں بانگمتی ندی سے گھرا ہوا ہے جو اسے دربنگا جلے سے الگ کرتی ہے اس کے پسچم میں بیرسالی اور مجفر پرجلہ کا کچھ بھاگ دچھڑ میں گنگا دوارہ پٹنا جلہ جبکہ اس کے پورب میں بیگو سرائے جلہ اور کھگڑیا جلہ کے کچھ بھاگ ہیں اس سے پہلے سمبستی پرجلہ دربنگا جلے کا انمنڈل ہوا کرتا تھا سمبستی پرجلہ چودہ نومبر انیس سو بہتر میں دربنگا جلے سے الگ ہو کر ایک جلہ بنا یہاں کے لوگوں کا بھوجن دال بھات لیٹی چوکھا پسندیدہ آہار ہے یہاں کے لوگوں مگائی کی روٹی اور لیٹی چوکھا بڑے چاو سے ہی کھاتے ہیں کرسی کے روپ میں دیکھا جائے تو یہاں کی جمین کافی اپ جاؤ ہے یہاں پر رگائی جانے والے مک فصل ہیں تماکوں مکہ چاول چنا گےہوں سمبستی پور آلو کا اتپادک ہے جلے میں ہی لیچی آم کا فصل بھاری ماترہ میں اتپادن کیا جاتا ہے مکتاپور گاؤں میں پرسد رامیسر جھوٹ میل کاریت ہے جو یہاں پر پانچ ہجال لوگوں کو روجگار پردان کرتا ہے دوہجار گیارہ کے دھار میں جنگڑنا کے انصار یہاں ایک ہندو بہت سنکھے گلا ہے یہاں پر نواسی دسملوں اٹھارہ پرسن لوگ ہندو دھرم کے تتہہ در دسملوں باسٹھ پرسن لوگ اسلام دھرم کے تتہہ باقی میں جیرو دسملوں دو پرسن بودھ جین اور عیسائی دھرم کو ماننے والے لوگ یہاں پر رہتے ہیں اس جلے کو چار روپ منڈل میں باتا گیا ہے جلے میں ہی بیس بلاگ بارہ سو ساٹھ گاؤں دو لوگ سبھا اور تیرہ بیدھان سبھا چھیت رہیں سمبستی پور جلے کا چھیت پھل دوہجار نو سو چار ور کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے جلے میں بولے جانے والی بھاسہ ہندی اردو اور میتھلی ہے لیکن بول چال پر یہاں پر ازیتر میتھلی بھاسہ ہی بولی جاتی ہے میتھلا چھیت پریت پر استدھیا جلہ کسی پردھان جلہ ہے سمبستی پور پرمد ریلوے کا منڈل بھی ہے سمبستی پور کو متھلا کا پرویز دوار بھی کہا جاتا ہے اس کا برطمان نام مدکال کے بنگال اور اتری بیہار کے ساسک حاجی سمسودین علیاس کے نام پر پڑا کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اس کا پراشین نام سوموتی تھا جو بدل کر سوم بستی پور اور بعد میں سمبستی پور ہو گیا دو ہجار گیارہ کی جرگڑنا کے انصار اس جلے کی جن سنخیہ 42,57,56 تھی جس میں پرسوں کی کل سنخیہ 22,03,03 ایو محلہ کی کل آبادی 20,03,563 تھی یہاں کے لوگوں کا مک تیوہار چھٹ بیساکھی اور سما چکیوہ ہے اس کے علامہ دیوالی دسہرہ کروچوت اور دوسرے تیوہار بھی بڑی دھوم دھام سے منائے جاتے ہیں سمبستی پور جلا میں سچھا کی درشتی سے دیکھا جائے تو یہاں کی ساتھ چھتہ در 33,8% لنگان پات 909 ہے یعنی یہاں ایک حجار پرسوں پر 909 محلائے ہیں سمبستی پور جلا بیہار کی راجدھانی پٹنا سے مات 85 کلومیٹر کی دوری پریسط ہے اور دیش کی راجدھانی دلی سے لگ بھگ 1100 کلومیٹر کی دوری پریسط ہے کالج کی بات کرے تو یہاں پر کئی کالج بیدیالےوں سے 600,000 بنے ہوئے ہیں جو اس پرکار ہیں آچار نرین دیو مہا بیدیالے سمبستی پور کالج آر بی کالج دل سنگ سہائے اوم امہ پانڈے کالج مہیلا مہا بیدیالے سندھیا کالج آدھ کالج اس جلے میں بنے ہوئے جو یہاں کی بیدیارتی کو سچھا دچھا مہیا کراتے ہیں اس جلے کو امول دھروبر کے روپ میں پرانک مندر اوم اتحاسی کے اوم دھارمک کئی پر اٹناستر یہاں پر موجود ہیں منگل گڑ سمبستی پور کے حسن پور بلاگ میں دودھ پارا کے پاس پڑتا ہے جہاں پر بھگوان بودھ نے بہت دھرم کے اوبدیز دیئے تھے اور راجہ منگل دیو کی آگرہ پر کچھ دنوں تک یہاں پر ٹھائرے ہوئے تھے یہاں پر سندرتہ دیکھنے کے لیے کئی بہت تیردھیاتری یہاں پر آتے ہیں کھرہیا کھرہیا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جو سمبستی پور روسرا گھاٹ کے ریلوے سٹیشن سے نو کلومیٹر کی دوری پہیزت ہے یہ جگہ کا نام مینی کلکتہ بھی کہا جاتا ہے یہاں لال میچ کی کھیتی بڑے استر پہ کی جاتی ہے کھرہیا اصطان سمبستی پور جلے کا کافی خاص اصطان ہے کھاٹو سیام مندر سمبستی پور جلے میں گولا روڈ کے قریب اسطح کھاٹو سیام مندر بھگوان سیڑکس کو سمرپیت ہے مندر میں جنماشتی سمارو کے دوران پر یہاں پر آس پاس کے جلہ کے لوگ بھگوان سیڑکس کے دیسن کے لئے یہاں پر آتے ہیں سرہ ولی یہاں اصطان سمبستی پور جلہ کے بلکل پاس میں اصطح ہے یہاں اصطان تین سو سے چار سو سال پرانا بتایا جاتا ہے اس اصطان پر ماتا سرستی کی پوجا کیا جاتی ہے اس اصطان پر بھب میلے کا آجن بھی کیا جاتا ہے جو کی سال میں ایک بار ہی ہوتا ہے میلے میں بھارت کے کونے کونے سے لوگ آ کر حصہ لیتے ہیں رتھا اس میلے کی صوبہ کو بڑھاتے ہیں دوستو سمبستی پور جلے کے بارے میں جانکاری آپ کو کیسے لگی کمنٹ باکس میں جرور ٹکھیں آج کی جانکاری بس یہی تک فری ملیں گے اگلے ویڈیو میں تب تک کیلئے جائے ہیں